موسیقی اسلام علیکم دعا کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں آمین سما آمین آج میں بنا رہی ہوں دھوان گوشت اور یہ گوشت ہے مطل کا چوپس ہیں سات سو گرام کہلے ایک اس میں ڈالیں گے میڈیم پیاس رفلی سا کٹا ہوا ہے اور اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اور ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی مرچ اب یہاں جو گرم مسائلے ڈالیں گے اس میں ہے یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچے یا بیس پچیس کالی مرچے چار لونگ ہیں دو بڑی الیچی ہے یہ دارچینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ضائع نہیں کرنے ہم نے کہا چلو اسے بھی ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون یہ سفیز زیرہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا زیرہ شاہ زیرہ ہے اور دو بیلی گے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں میں نے جو بھون کے کوٹ کے جو ہاف ٹی سپون جتنا سابو دھنیاں کرش کیا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہاں ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون بھر کے لسے ندر کا پیسٹ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون جتنا ہم نے بھونہ کٹا زیرہ بھی ڈال دیا اس میں اور ایک ٹی سپون سے کم یہ دیکھیں لیول کریں کاٹ کے سمجھے تو ایک ٹی سپون اور نمک ون فو ٹی سپون جتنا ہلدی ڈالیں گے ایک ٹی سپون کاٹ کے پیسی ہوئی لال میرس ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر بس یہ چیزیں اس میں جائیں گی اب یہ سب چیزوں میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو مکس کرنا ہے لیکن یہ ہم کریں گے ون فو ٹی سپون ٹی مک جتنا کوکنگ وائل تین سے چار ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالیں گے گوشت بھی تھوڑا سا روگن والا ہے اور دو گلاس پانی کے بھر کے نہیں تھوڑے کم کم کیونکہ یہ گوشت کا بھی پانی چھٹے گا ٹیماتر پیاس کا بھی پانی چھٹے گا اور یہ جلدی سے جھٹ پٹ سے جیسے آپ کا دل نہیں کر رہا کچھ زیادہ کام کرنے کو تو یہ بس دھوہ گوشت بنا لیں یہ دیکھیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور لڈ لگا کے بارہ سے تیرہ منٹ رکھیں گے اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا پیاز میں نے کٹ کے ایک کو ہم نے مسالے کے ساتھ ڈال دیا تھا ایک اب یہاں پہ لاتیں گے اور ساتھ اسے اب بھون لیں گے کوئلے بھی میں نے رکھ دی ہیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی سوشبو آئی ہے کہ بیان سے بھائی رکھیں گے آچ ہلکی کریں گے اس کو بھونتے ہیں تین سے چار منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے یہ دیکھیں گھی الگ ہی شروع ہو گئے گوشت بھی اچھا سا گھل گیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہڈڈی سے گوشت الگ ہو رہا ہے میں نے جب ککر سے نکالا تھا تب ہی میں نے چیک کرنیا اور اب اس کو ایک سے دو ڈالیں گے اس میں اور بس پچیس تیس سیکنڈ کے لئے ہم اس کو دھونا دیں گے زیادہ نہیں دیں گے اب اسے ہم نکال لیں گے اور اس میں جو چیزیں ڈالیں گے اب اس کو یہ ہرا دھنیا ڈالیں گے کٹی ہوئی موٹی بوٹی سی ہری مرچے تھوڑا عدرت اب میں نکالتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ہے میرے سٹائل کا مٹن کا دھوان گوشت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا لوگوں چاہئے کہ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ اس سے میری ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور پلیز میرے سبسکرائبر کو جلدی سے جلدی نئے نئے سبسکرائبر بنیں میری فیملی کے ساتھ جڑیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ مجھے دیوارے